بسم اللہ وقمان الرحیم نوبل ہے روحِ عشقم تحریر ہے مہین ملک کی اپیسوڈ 39 یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں آپ سے رحم مانگتے ہیں میرے مالک ہماری پریشانیوں کو قتم کر دے میرے مالک ہم پر رحم فرما ہمیں بخش دے ان ازمائشوں کو قتم کر دے یا اللہ اب اور حمد نہیں رہی ہم بندے تھا گئے ہیں اللہ سجدے میں گری وہ شدہ سے روتی گرگڑا دیتی دعائیں مانگ رہی تھی ہم پر رحم فرما آپ بخشنے والے ہیں آپ بخش دے اب اس قدر امتحان مطلع مالک آپ تو سب کی سنتے ہیں نا میری دعا بھی سن لیں آپ کو اپنے رحیم ہونے کا واستہ میری دعا سکھ لیں مجھے میرا بھائی لوٹا دے اب اسے مت چھینی اللہ جی میں آپ کے آگے بھی مانگتی ہوں مجھے میرا بھائی چاہیے میرے گھر والے ایک بار صبر کر گئے تھے بے شک آپ صبر دینے والے ہیں مگر اب یہ دل درد نہیں سہ پائے گا میرا دل پھٹ چائے گا اللہ جی اتنے سکتے امتحان مطلع 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 بخش دے رحم کریں پلیز اللہ جی دعا کرتے اس کی آواز کانپنے لگی تھی وہ سجدے میں سر رکھے ہزاروں کتار ہونے لگی اگلے لمحے اس کی آواز بلند ہوگی باہر سہر میں اپنے بیٹے کی تاک میں بیٹھے نکت بیگم اور سمینہ بیگم باگ تو ہی کمرے میں آئی تھی جہاں زری سجدے میں گری شدت سے روئے جا رہی تھی زری میری بچی ایک ہی جست میں اس تک پہنچ دے ہوئی سے گلے سے لگا گئی تھی رات سے بندہ سبر کا دامن لبریز ہوا اور اس چار دیواری میں ان دونوں ماں بیٹی کی رونے کی آوازیں گونچنے لگی ماما بھائی سے کہیں واپس آ جائے ماما انہیں کہیں آپ کو خدا کا واسطہ اب انہیں نہیں کھو سکتی میں آپ کی بات سنتے ہیں وہ ماما پلیز آپ انہیں بولیں نہ واپس آ جائے میں نہیں رہ سکتی ان کے بغی آپ نے کیوں اتنے سک لہجے میں بات کیوں سے ماما کیوں وہ بے کابو ہوتی ہے ہزیانی انداز میں چیت رہی تھی جب نکت بیگم اسے کسکت سینے سے لگاتی خود بھی رو دی تھی اگر میں اس سے ایسے بات نہ کرتی وہ کبھی اپنے زد سے پیچھے نہیں ہٹتا زری وہ خود بھی سی سکنے لگی تھی سنبھالو خود کو میری بچی وہ واپس آ جائے کا کاشان لینے گیا ہے نا اسے سمینہ بیگم اس کے بکرے بال سنوار تیڑ بٹا سر پر اوڑتی دل برداشتہ ہوئی تھی اس سے نراز مت ہو زری تم دونوں میں میری جان بستی ہے میں تم دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کھوز دکتی میری جان میری مجبوری کو سمجھو اپنی ماں سے مو مت موڑو اس کے چھیرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ مینت کر رہی تھی اگر میں اسے سکتا الفاظ نہ کہتی تو وہ ظالم حبیلی والے اسے بھی ویسے ہی نہیں نہیں خدا کا واسطہ ممہ بھائی کے بارے میں ایسا ایک لفظ مت موڑ سے نکال ہی گا میں مر جاؤں گی ممہ اب بہت دکھ نہیں برداشت ہوں گے ان سے کہیں وہ اس لڑکی کو بھول جائیں بھول جائیں اسے ہم اپنا بھائی نہیں کھوز سکتے ان کے کندے پر سرکھے وہ بلک بلک کرو دی تھی میں بھول جاؤں گا اسے تم رونا بند کرو وہ لفظ اس نے کیسے زبان تک لائے تھے اور پھر کیسے ادا کہ یہ صرف افتسام ابراہیم چودری ہی جانتا تھا دل کے لاکھ ٹکڑے ہوئے تھے جانے کتنے خواب چور ہو گئے وہ لفظ اس کی روح کو زندہ درگو کر گئے تھے مگر وہ پھر بھی زبط کر کے کھڑا تھا زلی سمیت ان دونوں نے بھی سرسل سے گردن اٹھائی تھی جہاں کاشان کے ساتھ افتسام کملے کی دہلیز پر کھڑا سورک انگارہ ہوتی نظر زمین میں گاڑے انتہائی ضبط سے وہ الفاظ کہہ گیا تھا جو شاید وہ کبھی مر کر بھی مجھ سے نہ نکالتا مگر اپنی ماں اور بہن کی وجہ سے وہ ایک بار پھر قربانی دیکھیا تھا مگر اس بار کی قربانی اس کا جان کا عذاب بننے والی تھی جو وہاں سننے والے تمام نفوس پر سکتہ تاریخ کرنے کا باعث بنا اور پھر چند لمحے بات سکتہ ٹوٹا اور وہ بھاگ تو ہی افتسام کے کندے سے آ لگی کہاں چلے گئے تھے آپ میں نے کتنی آوازیں دیا آپ کو مگر آپ چلے گئے روتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ شکبہ کر رہی تھی آپ کیوں گئے بھائی آپ جانتے ہیں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے پھر بھی چلے گئے آپ کب سے اتنے پتھر دل ہو گئے اس کی آواز بھر آئی اب کبھی نہیں جاؤں گا ماف کر دو بھائی کو سر تھپ تھپاتے اس کا لہجہ بھی بھی گیا پرومیس کریں بھائی آپ کبھی نہیں جائیں گے وہ شاید ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی میں پرومیس کرتا ہوں کبھی نہیں جاؤں گا کہتے ہی افتسام نے اپنے دوسری بازو پھیلائی تھی جب روتی ترپتی نکت بے کم اپنے بیٹے کو احسان ملی تھی پھر سے رونے لگی تھی افتسام کچھ مت بولے ممہ سب بھول جائیں جیسے میں بھول گیا وہ زخمی سا مسکر آیا کشان کو بے ساختہ اس شخص پر ترس آیا تھا جو اپنی محبت اپنی ماں اور بہن کی محبت کی خاطر قربان کر چکا تھا میں فرش ہو کر آتا ہوں بے تاثر لہجے میں کہتے وہ کمرے کی طرف چلا کیا ذری سمیت سمینا بیگم اور نگت بیگم اللہ کا شکر ادا کرنے میں مسروب ہوئی تھی ایک تو نہ جانے یہ کس دنیا کا باسی ہے اس نے دانت پیسے تھی اور ایک بار پھر کال ملائی تھی جب پانچویں بیل جانے پر کال اٹھا لی گئی نید میں ڈوبی آعواز سنتے ہیں شان شاہ کا کون کھولنے لگا تھا اگر ابھی میں وہاں ہوتا ہے نہ تو ایک ہی کک میں تیرا ٹکٹ کار چکا ہوتا کمین انسان وہ اتنی زور سے گر جاتا مقابل موبائل سمیت بیٹھ سے نیچے جا گیا امی میری کمر نید بھاگ سر اڑی تھی کمر کو ملتے حسیب نے کارپٹ پر پڑا موبائل اٹھایا تھا کیا ہے یار کیوں میری نید کا دشمن بنا ہوا ہے وہ چڑ گیا تھا اشان کی تیوری چڑھی تھی بغیرت انسان ٹائم دے کیا ہو رہا ہے تجھے نید کی پڑی ہے کوئی کام دھندہ کر لے گیا تجھے مفت میں بیٹھ توڑنے کے پیسے دیتا ہوں میں اسی لے لہجے میں کہتا وہ حسیب کی بچی کچھ نید کو بھی اڑا لے گیا اس نے فوراں سے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے آٹھ بچ رہے تھے اوہ یار آٹھ بچ گئے وہ افسوس سے بولا نہیں پانچ بچ رہے ہیں جا دوبارہ سو جا فل تپ کر کہا تھا کیا اتنا غصہ مت کر بھائی میرا موبائل بھی ہیٹ اپ ہونے لگتا بیچارہ فضول بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ کام کہاں تک پہنچا موبائل کان سے ہٹا کر حسیب نے بزائیت سے اسے گورا تھا جیسے زیان حیدر کو گو رہا ہو جانا ہے آج پھر سے ملیں انتہائی روکھے انداز میں کہا کہ گوڑ اور آج کا دن لاست ہونا چاہیے مجھے آج ہی اس کی سارے انفرمیشن چاہیے اور افتسام کی انفرمیشن کا کیا بنا حسیب کے سوال پر عشان شاکو کل سفر کے دوران آنے والی کال یاد آئی تھی جو اس کے مخبر کی تھی ہاں کل کال آئی تھی اس کی مگر تب میں فیملی کے ساتھ تھا اس لئے بات نہیں ہو سکی ابھی کال بیک کروں گا پھر بتاتا ہوں کیا بنا ہاں اوکے وہ کچھ سوچتے جواب دے رہا تھا زیان یاد اچھا ہوا تو نے کال کر لی مجھے تجھ سے اہم بات ڈسکس کرنی تھی اس کا تشویشناک لہجہ زیان کو بھی متفکر کر گیا کس حوالے سے بات کرنی تھی یار وہ لڑکا کیا نام تھا ہاں وہ آہد ارسلان وہ جڑ سے بولا کیا ہوا اسے اسے کچھ نہیں ہوا یار وہ ابھی تک کا باپ ابھی بھی اسے ڈونڈنے کی کوشش کرتا پھر رہا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا بھی کوئی حل سوچ اور معاملہ رفع دفع کرو اگر معاملہ رفع دفع ہی کرنا ہوتا تو میں اسے پچھلے تین دن سے قید میں نہ رکھتا مگر زبناک تیور لیے بولا تھا باقی میں نے اس کا حل سوچ لیا تو فکر نہیں کر ابھی اسے وہیں سڑنے دے واپس آ کر اسے بھی رہائی دوں گا زند کی سے یا قید سے حسیب نے فوراں سے پوچھا تھا دونوں سے مگر اس کی موت اتنی آسان نہیں ہوگی اس نے مجھ سے میری زند کی چھینے کی کوشش کی ہے اب میں اس سے اس کی ایک ایک سانس چھینوں گا وہ بھی اتنی عذیت سے کہ موت خود بھی کام پوٹھے گی پیش زدہ سے کہتا وہ حسیب کو تھٹھرانے پر مجبور کر گیا یار تو اس سے بدلہ لینا مجھے کیوں ایسی باتیں کر کے ڈرا رہا ہے میرا نلنا سا دل ہے کل اس لڑکی نے تھوڑا ڈرایا جو آج تو بھی کسر پوری کر رہا ہے نہیں میں تجھے ڈرا نہیں سکتا وہ سادہ سے لہجے میں بولا اگر تو نے کبھی کوئی ایسی حرکت کی تو میں تجھے سیدھی گولی ماروں گا بجائے ڈرانے کے اسی انداز میں بات ختم کرتے وہ مقابل کے سکون کو اڑن چھو کر گیا دوسری طرف حسیب پورا موں کھولے پھٹی پھٹی آنکوں سے موبائل کو گو رہا تھا کچھ باتیں مزید اسے کہنے کے بعد جان نے کال کٹ کر دی اور اتنی دیر میں حسیب کے موں سے اف تک نہیں نکلی تھی کال کٹ چکی تھی اور وہ بھی انسیف نمبر پر میسیل سینڈ کرتا فریش ہونی کی نیر سے وہ شروع میں جا بن ہوا وہ سب کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کر کے فارق ہوئے تھے داجی بی جان ولید شاہ ارشان شاہ کے ہمرا لاؤنچ میں بیٹھے چائے سے لفت فندوز ہو رہے تھے بی جان سفیان کہا ہے چائے کا گونڈ بڑھتے ارشان شاہ نے انہیں مخاطب کیا وہاں آتی آنا کہ قدم وہیں دہلیز پر ہی روک گئے اسے بساکتا سفیان کی صبح کی کہی باتیں یاد آئی تھی اپنے کمرے میں ہے سر میں درد ہے اس کے لئے ارام کر رہا ہے زیادہ طویت تو نہیں خراب پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے بیٹا بی جان مسکر آ دی ولید شاہ اس کی اتنی فکر اپنے بیٹے کے لئے دیکھ کر نخوت سے چئرہ پھیر گئے ارے بچے تم وہاں کیوں کھڑی ہو اندر آؤ اسے دروازے میں کھڑے دیکھ دا جی نے اینا کو پکارا جو کھیالوں سے باہر آت آتی اندر آئی تھی بی جان مجھے بتا دن پہر کے کھانے میں کیا بناوں اندر آتے ہی اس نے فوراں سے پوچھا تم کیوں بناوگی بچے ملازمہ ہے اینا وہ بنا دے گی بی جان نے اس کی طرف دیکھا میں اپنے بھائی اور بہن کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناوں گی بی جان مجھے خوشی ملے گی اینا مسکر آ کر ارشان شاہ کو دیکھتی بولی تھی اچھا جیسے تمہاری مرزی بی جان نے گویا اجازت تھی ان کی پرسند کا کچھ بھی بنا لو بچے اچھا ٹھیک ہے اینا وہاں سے نکلتی جب ارشان شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی بچے پری کہاں ہے صبح سے نہیں دیکھا اسے بھائی وہ صبح میرے ساتھ ہی تھی پھر ناشتے کے بعد کمرے میں چلی گئی میں دیکھتی ہوں اسے ہاں دیکھو اور بلاو اسے یہاں آکے بیٹھے سب کے ساتھ بیسے بھی صرف دو دن کے لئے آئے ہیں پھر تو چلے ہی جانا ہے جی بھائی میں بلا کر لاتی ہوں اینا وہاں سے شاہ کے کمرے میں چلی گئی صرف دو دن کے لئے کیوں آخر ڈیڑ دن بعد بلید شاہ نے بھی جھک کر روزہ دوڑا تھا موبائل میں مصروف ارشان صاحب نے سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھا جو آنکھوں میں ڈیروں نفت لیے اسے ہی گو رہتے داجین آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کیا گویا کہہ رہے ہوں تحمل کا مظاہرہ کرنا ارشان شانی ذرا سرسر کو کھم دیا وہ اس لئے مامو کے میرے کافی سارے کام ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہیں اور تو بس ٹھیک ہے تم اسی ہفتے کے لئے یہی چھوڑ جاؤ کام تمہارے پینڈنگ میں پڑے ہیں اس کا اتنی جلدی جانا ضروری نہیں ہے اس کے بعد بیچ میں ہی کارتیا ولید شاہ انتہائی روکھے انداز میں بولا تھا نہیں میں پری کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ آپ کی بول ہے وہ اٹل لہجے میں بولا ولید شاہ اس کی اتنی حد دھڑمی دیکھ تیش میں آیا تھا وہ میری بیٹی ہے ارشان شاہ تم اس کے مالک مت بنو وہ ایک دم سے دھاڑے تھے ارام سے بات کرو ولید شاہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے دا جی نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا تھا کیا ارام سے بات کروں ابو جان اس لڑکے کی ہمت نہیں دیکھ رہے آپ یہ کس ٹون میں بات کر رہا ہے مجھ سے مجھ سے کی شدت سے وہ چیخ پڑے میں اسی ٹون میں بات کر رہا ہوں جس میں آپ بری سے بات کرتے ہیں مامو جان آخر دو لفظوں پر زور دیتے اس نے ایک بار پھر آگ لگائی تھی خموش ہو جاؤ تم دونوں ولید شاہ ابھی کوئی جواب دیتا بھی جان دونوں کی طرف دیکھتے گسے سے کہا تھا پیٹھ جاؤ ولید شاہ دا جی کی آواز پر وضب سے اپنی نشیس پر دوبارہ بیٹھ کے جبکہ شان شاہ ہنوز پھرسکون سا اپنی جگہ بیٹھا تھا ایسے تو کوئی دشمن بھی نہیں لڑتا جیسے تم دونوں لڑتے ہو اور با خدا دشمن کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے کافی ہو بس کر ابو جان پہلے اپنے اس نوازے کو تمیز سکھائیں جو شہر میں رہ کر نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگیا ہے اینا اور اشاءال جو لاؤنچ میں ہی آ رہی تھی ولید شاہ کی اتنی تیز آواز سن کر وہیں روک گئی تھی کبھی آ جائیے گا شہر مامو جان آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا میں خود کو کیا سمجھتا ہوں وہ دونوں پھر سے شروع ہو گئے تھے وہ مامو بھانجا دونوں دنیا کے نوکھی مخلوق میں سے ایک تھی داجی اربی جان ساتھ پکڑ کے بیٹھ گئے تھے ان دونوں کے بس سے باہر تھے وہ دو انسان آیا تھا میں شہر مگر افسوس وہاں ارشان شاہ کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا تمسکر اڑاتا لہجہ تھا وہاں تو لوگ ارشان شاہ نامی شخص کو جاننے سے ہی انکار کر گئے تھے تنسیہ لہجے میں کہتے وہ زوردار ہنس دی داجی اربی جاننے تاثر سے انہیں دیکھا تھا وہ سب باتیں بعد میں مامو مجھے پہلے ایک بات بتائیں تحمل سے بات کرتا ہے ارشان شاہ تشویشناک لہجے میں کہتا آگے کو جھک آیا جب ولید شاہ سمیت پہاں مجود تمام لوگوں نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا آپ میری جسوسی کرتی ہیں اگلی تھوڑی کے نیچے رکھے اس نے حیرانگی سے استفسار کیا ولید شاہ اپنی جگہ گھڑ بڑھا گیا تمہاری جسوسی نہیں کرتا میں وہاں اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا جسے آپ بیٹی ہی نہیں مانتے وہ بیچ میں ہی بول پڑا خاموش نہیں ہوں آگے بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ ولید شاہ دان پیسکر رہ گئے تمہارا نام لے کر کافی معلوم کیا مگر مجھے کوئی اڈریس نہیں ملا اس سے واپس آ گیا اور پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمہاری وہاں کیا اوقات ہے وہ تنسکتی چلانے سے باز نہیں آئے تھے عرشان شاہ دم سا مسکراتا دوبارہ سے ٹیک لگا گیا بہت ہوا بند کرو اس موضوع کو بات بگڑتی دا جی فوراں سے بولے تھے ایسے کیسے دا جی مجھے میری اوقات تو بتانے دے مامو جان کو وہ کافی تنزیہ لہجے میں مامو جان کہتا تھا جسے سنکا ولید شاہ کو اپنے اندر آگ کی شلے بڑھکتے محسوس ہوتے تھے پہلی بات مامو جان اگر آپ وہاں تشریف لے ہی آئے تھے تو مجھے کال کر لیتے میں خود آپ کو خود لینے آ جاتا ایک سیکنڈ مجھے میری بات ختم کرنے دیا بھی وہ کچھ بولتے ہیں عرشان شاہ نے انہیں وہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اہی بات میری اوقات کی تو مامو جان سے ہی کہا آپ نے وہاں عرشان شاہ نامی شخص کو کوئی نہیں جانتا اور اس لئے ایسا ہے کیونکہ وہاں کسی عرشان شاہ نامی شخص کا وجود ہی نہیں ہے مجھ اتنے تحمل سے بولا تھا سننے والے تمام افراد نے اتنی ہی حیرت سے اسے دیکھا تھا عرشان شاہ میری جوٹھی پہچان ہے مامو جان جو مجھے زبردستی دی گئی تھی میری اصل پہچان میں زیان حیدر ہوں اسفن زیان حیدر سینئر انسپیکٹر اسفن زیان حیدر اس تعرف پر وہاں موجود تمام نفوس کو ساب سون گیا وہ زیان حیدر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دھماکہ کم تھا جس پر اس نے اپنے انسپیکٹر ہونے کا بھی دھماکہ کر ڈالا تھا وہاں کوئی کچھ بولنے لائق نہیں رہا تھا اینہ سمیت جبکہ اشار نارمل سی کھڑی سب سن رہی تھی کیونکہ اس سے اور حسنہ بی کو وہ پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا اور اہی بات میری اوقات کی تو مامو جان آپ بس وہاں کسی کے بھی سامنے میرا نام لے لیجئے گا لوگ آپ کو با عزت گھر تک چھوڑنے کھد آئیں گے الحمدللہ وہاں میری اتنی عزت ہے مامو جان کہ آپ کی یہاں جھوٹھی شان اور شوکت کو پل میں راہ کے ڈیر کے برابر کر دے گی اس کے لہجے میں کوئی تنس نہیں تھا وہ عام سے لہجے میں بتا رہا تھا اور وہ سب حق کا بقا اسے سن رہے تھے وہ انہی لا جواب کر گیا تھا وزید شاہ کے پاس اب تنس کے تیر نہیں بچے تھے اس کو اوقات یاد دلانے کے چکر میں وہ خود اپنی اوقات اچھی طرح جان گئے تھے اینا نے حیرانگی سے اشار کی طرف دیکھا جس پر اشار اس کی بازو تھامتی کچھر میں لے گئی آ کر تم نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی ارشاند شاہ دا جی نے اتہائی غصے سے استفسار کیا تھا میری مجبوری تھی دا جی میں معافی مانگتا ہوں آپ سب سے وہ شرمندہ ہوا کیسی مجبوری وہی سخت لہجہ تھا مجھے میرے بابا کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا اس کے مختصی سے جواب پر دا جی ابی جان سمیت ولید شاہ کی رنگت بھی سفید پڑ گئے اس کا مقصد سننے کے بعد آگے سوال جواب کرنے کی کسی بھی احمد نہیں ہوئی تھی اتنی جلدی چونکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب وہ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا مطلب کیا کہنا چاہتی ہو اب کی بار سوال بی جان کی طرف سے ہوا تھا مطلب یہ ہے کہ بی جان ابھی بہت سے راز دفن ہے میرے دل میں میں وہاں کیا کام کرتا ہوں مامو کو ہمیشہ تجسس رہا تھا خیر آپ سفیان شاہ سے پوچھ لیتے اسے میں بتا چکا تھا ایک اور دماغ کا ان کے سر ہوا اور ولید شاہ بس اسے دیکھتے رہ گیا خیر ایک حقیقت اور ہے جو آپ سب پر کھلنی بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ سب کو بتا دوں گا ابھی مجھے کچھ کام ہے شاہ میں ملتے ہیں اللہ حافظ ٹیبل پر پڑی چابی اور موبائل اٹھاتا ہوئے ان سب کو ہو کے عالم میں چھوڑ کر حویلی سے باہر نکل گیا داد جی نے نمہ آنکھوں سے بھی جان کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو تیسری قیامت بھی بہت جلد برپا ہونے والی ہے کھانا اس نے دل رکھنے کو کھایا تھا اب وہ ہرگز اپنی ماں بہن کو اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا کائشان کے ماما بابا واپس آ چکے تھے دونوں گھروں میں جری اور کائشان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی سمینہ بیگم اور نکت بیگم شادی کی شاپنگ کرنے بزار گئی ہوئی تھی کائشان ابھی بھی اس کے پاس ہی مجود تھا وہ کسی حال میں اسے اکیلے چھوڑنے کا روادات نہیں تھا وہ بھی ایسی حالت میں تو اس کے لئے ناممکن تھا وہ کافی دیر سے خموش بیٹھا تھا اور کائشان کو اس کے خموشی زہر کی طرح لگ رہی تھی سگرٹ پینی ہے نہیں یک لفظی زواب دیتے وہ پزل باکس کو لٹ پلٹ کرنے لگا کہیں باہر چلیں موٹ نہیں ہے زری کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے تم بھی ساتھ چلو موٹ فریش ہو جائے گا اس نے ایک بار پھر کوشش کی میں یہیں ٹھیک ہوں تم جاؤ یا چلنا ساتھ افتسام کی گری پر اس کی آدھی بات ہے دوری رہ گئی کھموشی تو پہلے ہی اس کے کملے کا رخ کر چکی تھی تو بس کاشان چودری کو بھی مجبوراں کھموش ہونا پڑا تھا اور پھر دیکھتے دیکھتے پندرہ منٹ کزر گئی اتنی دیر کھموشی پر تو کاشان کے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے تھے جبکہ وہ دوسری ہستی اس پزل باکس کو ہی مسلسل گورے جا رہی تھی کاشان کے دماغ میں اچانک سے کچھ کو لکھ ہوا جس پر اس نے سہت سے افتسام کی طرف دیکھا افتسام جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے خود ہی بات کو جائی رکھنا پڑا تم نے وہ کام چھوڑ دیا کیا کونسا تمہارے مطابق سیریل کلر ہاں چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیا ایک ساتھ اور کتنے دھماکے کرے گا میرا بھائی کاشان نے قدر حیرت سے پوچھا افتسام جوابن کھموش رہا ایک وقت تھا جب تو کہتا تھا کہ تجھے سکون کی نیت نہیں آتی صحیح سے بخ نہیں لگتی جب تک تو کسی کی گردن نہ کٹ لے اور آج اچانے کی اتنا بدلاؤ لوگوں کو زندہ رہنے کے لئے سانس کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے لئے سگرٹ اور نشے کی یہ بھی کہا کرتا تھا میں اسے دیکھا بھی نہیں افتسام سپارٹ لہجے میں بولا سب بدل جاتا ہے ویسے ہی میں بھی بدل گیا تو خود نہیں بدلا تجھے بدلا گیا ہے اس ساری گفتگو میں افتسام نے پہلی بار اس کی طرف نظر اٹھائی بھول ہے تیری میں اکیلہ نہیں بدلوں گا اس دائرے میں آخر اپنے دل کے ہوئے نقصان کی تلافی بھی تو میں نے خود ہی کرنی ہے اس کا پورا سار لہجہ کاشان کو متفکر کر گیا اب وہ کیا سوچ رہا تھا ایسا کیا کرنے والا تھا اگر یہ بات کاشان جان جاتا تو اب تک افتسام کا حلیہ بگاڑ چکا ہوتا باہر کوئی لڑکی آئی ہے بھائی آپ کا پوچھ رہی ہے زری کی آواز پر کاشان سوچوں سے باہر آتا افتسام کی نظروں کا مقفوم سمجھے کمرے سے باہر نکل گیا اسلام علیکم کاشان کو آتے دیکھ اس نے فوراں سے سلام کیا والیکم اسلام افتسام اپنے روم میں ہے زری کی خونکھار نظروں کی تبش خود پر محسوس کرتے اس نے معاملہ وہیں سے ہی ختم کیا تھا سر اسبات میں ہلاتی وہ اس کمرے کی طرف چلی گئے جس کی طرف کاشان نے اشارہ کیا تھا کون تھی یہ لڑکی اس کے جاتے ہی زری بو خیشیرنی کی طرح اس پر چپٹی تھی وہ آئیشہ تھی افتسام کی فرینڈ اس کے دیور دیکھ وہ ہکلایا تھا بھائی کی فرینڈ وہ بھی لڑکی اسے تاجب ہوا تھا ہاں میرا مطلب ہے کالیک ہے اس کے ساتھ کام کرتی ہے تم جاؤ اس کے لئے چائے بناو اچھا نہیں لگتا پہلی بار آئی ہے وہ وہ مزید اس کو سوال جواب کرتی کہ آئیشہ انہی سے ٹالنا چاہا آپ فکر نہیں کریں پہلی بار آئی ہو یا دوسری بار آپ کو اس بات سے اور وہ بیچارہ اپنی سی شکل لے کر وہ گلتی ڈونڈ رہا تھا جس کے تحت اس کی بیوی اسے اتنی سنا کر چلی گئی تھی السلام علیکم اندر آتی آئیشہ نے پہلی بار اس کے ساتھ انتہائی عدب سے باز کا آگاز کیا تھا فالکم اسلام ابتسام اسے دیکھتے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تم یہاں سب خیر یہ تھے وہ سوال پوچھ رہا تھا اور آئیشہ اس کی اجڑی حالت دیکھ بکھرے بال آنکھوں کے گدھل کے بڑی ہوئی شیو زردی مائل رنگت چیرے پر وہ پہلے جیسا نور نہیں تھا اس کے خد اکھال کافی حد تک بگڑ چکے تھے البتہ اس کے چیرے پر رہنے والی ازل کی سنجید کی میں اضافہ ہوا تھا کہاں کھو گئی ہو اس کے چیرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے پوچھا تھا نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں یہاں آئی ہوں ہوش کی دنیا میں آتی وہ فر فر بولی تھی ابتسام نے سے اشارہ دیا جس پر آئیشہ پیچھے پڑے سوفے پر بیٹھ گئی اور ابتسام خود بیٹھ پر پاؤں نیچے لڑکا اچیرہ جھکائے بیٹھا تھا ہاتھ ہنوز پزل باکس کے ساتھ حرکت کر رہے تھے میں تنگ آ گئی ہوں اس شخص سے ابتسام تقریباً آج تیسرا دن میں جہاں جاتی ہوں وہ آدمی میرا پیچھا کرتا ہے لائک سیریسلی یار میں اگتا گئی ہوں میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی اسے پیچھا چھوڑوانے کی مگر مجال ہے جو وہ زیان بھائی کا مقبر پیچھا چھوڑتے مجھے الجن ہونے لگی ہے جنجل آ کر کہتی آ کر اس کی آواز انچی ہوئی تھی اب تم بتاؤ میں کیا کروں گا بیڑ چاؤں یا برکہ پہن لو سیکنڈ آپشن بیسٹ ہے دانتوں کی نمائش کرتے وہ ہنستے ہوئے بولا تھا عائشہ سمیت ابتسام نے بھی اندر آتے کائشان کو گھور کے سر جٹک دیا وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو گن ہے تمہارے پاس اس نے قدر سنجید کی سے پوچھا ہاں ہے وہ جذب سی ہوئی اس مسئلے میں گن کا کیا کام بلا چلانی آتی ہے افکورس وہ ایک اداس سے بولی اپنی ہے لائسنس بننا ہوا ہے تمہارا نہیں وہ خاموش ہو گیا کائشان اس نے اسے پکارا جنا سمجھ سے ان کی گفتگو سن رہا تھا سمجھتو عائشہ کو بھی کچھ نہیں آ رہا تھا مگر فیلحال وہ خاموش بیٹھی تھی ہاں میری گن لے کر آؤ اس کے کہنے کے مطابق کائشان نے اس کی گن سیف سے نکالتے سامنے ٹیبل پر رکھ دی یہ رکھ لو پاس سرخ رنگوں کو ایک بست میں جوڑتے ہوئے کہا گیا مگر کیوں میرے پاس تو اپنی ہے اسے لگا شاید افتسام کو سننے میں گلتی ہوئی ہے اگلی بار وہ بندہ کہیں بھی نظر آیا تو اسے اس گن سے شوٹ کر دینا اسے شوٹ کر کے گن وہیں پھینک دینا اور کوئی پوچھے تو کہنا افتسام نے کہا تھا اول تو پلیس تم تک پہنچے گی نہیں کیونکہ آن دا سپورٹ جو انہیں گن ملے گی وہ میری ہوگی جس کا لسینس بھی بنا ہوا ہو تو وہ مجھے تلاش کریں گے اگر کبھی اسی بھول چوب کے تحت وہ تم تک پہنچ بھی جاتی ہے تو صاف مکر جانا باقی میں ان پلیس فاروں کو خود ہینڈل کر لوں گا اس نے وہ سارا پلین ایسے سنایا تھا جیسے وہ کسی مووی کا ایکشن سین بتا رہا ہو اور وہ تو سنا کر خموش ہو گیا تھا مگر آئیشہ اور کائشہ نہ ہوگو کی طرح موں کھولے اس عقل سے فارغ انسان کو دیکھ رہے تھے جو خوا مکھا کسی کا قتل سر لینے کو تیار بیٹھا تھا آر یو ان یوئیس سینسی سے افتسام وہ بے یقینی کی قیفیت میں پوچھ رہی تھی ییس آئی ایم ٹکاسا جواب دیتے اس نے سرسلی سے نظر اس پر ڈالی اگر تم ڈر گئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کام کرشان کر لے گا میرا بھی موٹ نہیں ہے باہر جانے کو ورنہ میں خود جا کر اسے ٹپکا آتا میں کسی سے نہیں رہتی میں کسی بے قصور کا قتل نہیں کروں گا وہ دونوں بیک وقت بلند آواز میں بولے جبکہ مقابل پورسکون سے اپنی جگہ بیٹھا ٹس سے مستق نہیں ہوا دروازے پر دستک ہوئی زری چائے اور دگل و آسمات کی ٹیل یہ کمرے میں آئی وہ چائے صرف کر رہی تھی اور وہ دونوں کا نکھیوں سے اس پاگل انسان کو دیکھ رہے تھے جیسے کچھا چبا جائیں گے وہ چائے صرف کر کے جا چکی تھی آئیشہ گہرا سانس بھرتی خود کو ریلیکس کرنے لگی میں ڈر پوک نہیں ہوں مگر دن دہارے کسی کا قتل کرنا اپنی گلے میں پھندہ ڈالنے کے برابر ہے اس نے اپنا خدشہ بیان کیا اگر کسی یاد ہو تو تم دونوں ایک پولیس والے کے سامنے بیٹھ کر کسی کے قتل کا پلان بنا رہے ہو اپنی اتنی توہین پر کاشان جلا بنا سا بولا تھا آئیشہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اسے تو آج معلوم ہوا تھا کہ کاشان پولیس انسپیکٹر ہے جبکہ ابتسام یوں ہی خموش بیٹھا تھا پانچ منٹ جب خموشی کی نظر ہوئے تو وہ بولا پچھلے پانچ منٹ سے ہم خموش تھے اب تو بتا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم کسی کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ چلاک بھی تھا آئیشہ داد دیا بینا نہیں رہ سکی میں وہ کچھ بولتا اس سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا پولیس نامہ بند کر کے یہاں خموشی سے بیٹھنا ہے تو ٹھیک بننا جا سکتے ہو اس نے سپارٹ چہرے سے کہا میرا جانا ہی بہتر ہے کیونکہ میں ایسے ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتا تن فن کرتا وہ پاؤں پٹکتے کمرے سے باہر نکل گیا ہم کیا کہہ رہی تھی تم وہ سیریس ہوا میں کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے جائز سیپر ریفیشنل کلر نہیں ہوں صحیح تو پھر برگا پہن لو وہ اکتا گیا اس نکلس کا دھیروں گصہ اندر اتارا تھا کیونکہ وہ ابھی اسی کی آسلی تھی تم نے کبھی دن دہارے کسی کا قتل کیا آئیشہ نے اہ نماغ سے سوال کیا ہاں گیارہ لوگوں کو انتہائی مرسومیے سے جواب دیا گیا اس کا چائے کا گھونڈ گلے میں ہی اٹک گیا ایک دم سے خانستی آئیشہ نے اسی دیکھا جو نظرین جکائے پزل میں مصروف تھا تم نے آج تک کل کتنے قتل کیا اکسٹ یا شاید اس سے زیادہ کتنے زیادہ جائجری سی لیتی اس نے پھر پوچھا افتسام سوچنے لگیا تہتر تم پہلی بار جیل کب گئے تھی ایسا موقع کبھی آیا ہی نہیں تم نے تہتر قتل کیے اور ایک بار بھی جیل نہیں گئے پھٹی پھٹی آنکوں سے سے دیکھتی وہ بے یقینی کیے تھا گہرائیوں میں تھی ہاں کیونکہ کبھی کسی کو کوئی سراغ کی نہیں ملا افتسام نے لا پرواز انداز میں سے بتایا تم میری سوچ سے زیادہ شاتر ہو وہ بولے بینا نہیں رہ سکی جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں تم نے پہلا قتل کس کا کیا تھا تم یہاں مجھ پر آٹو بائیوگرافی لکھنے آئی ہو انتہائی روکھے لہجے میں استثار کیا گیا اوکے نہ بتاؤ غصہ کیوں ہو رہے ہو آئیشہ نے ناک سکھیڑی تھی افتسام روک بدل گیا ایک لاز سوال کا جواب دو کی اس نے گہرا سانس اندر کھینچا پوچھو تم نے پہلا قتل کس کا کیا تھا آئیشہ نے پرانا سوال دہر آیا آنکھیں گھمائے افتسام نے تیجھے نظر اس کی طرف دیکھا کوئی مشہور سنگر تھا اس کا اب یہ نہیں پوچھنا کیوں کیا تھا اس کا قتل کر سکتی ہو تو ٹھیک نہیں کر سکتی تو شام تک میں خود اسے جہنم وصل کر دوں گا بے فکر ہو فیمان اللہ اس نے بات ختم کیا اور بیٹ پچھت لیٹتے آنکھوں پر بازو رکھ لیا مطلب صاحب تھا اب وہ مزید سر نہیں کھپا سکتا وہ جو اتنی دیر سے ضبط کر کے بیٹھی تھی اس کے اتنے روکے انداز پر آئیشہ اپنا بیگ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی کوئی تمیز ہی نہیں ہے گھر آئے مہمانوں سے کوئی ایسی کہتا ہے بلا گزر میں بڑھ بڑھاتے وہ بیگ پکڑے کمرے سے اور پھر گھر سے ہی باہر نکل گئی ابتسام نے سوک کا سانس بڑا تھا جیسے کسی بلا سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہو پھر اس شخص کا کھیال آتے ہی اس نے موبائل اٹھاتے نمبر ڈائل کیا اسلام علیکم حسیب صاحب کیسی ہیں آپ والیکم اسلام انور چاچا میں خیریت سے آپ بتائیں اللہ کا شکر ہے بیٹا کیسے آنا ہوا سب خیریت ہے چاچا دراصل زیان نے بھابی کے لیے کچھ چیزیں مجھے بولی تھی ہاتھ میں پکڑا بیگ حسیب نے ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا چچا یہ بھابی کو دے دیجئے گا اور بولیے گا کہ صاحب نے بجوایا ہے اس نے ساتھ ہدایات بھی دے دی جی ٹھیک ہے میں یہ بی بی جی تک پہنچا دوں گا اب بے فکر ہو جائے سر کو کھم دیتے کہا گیا ٹھیک ہے خیال تکھئے گا اپنا بھی اور بھابی کا بھی کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کال کر دیجئے گا میں یہی ہوتا ہوں ان کا کندہ تھپ تھپاتے وہ گلاسیز لگاتا گاڑی میں بیٹھ گیا ہیلو ہاں میں نے بھابی کو موبائل بجوا دیا ہے اور ابھی دوسرے کام کی طرف جا رہا ہوں بس دعا کرنا تیرا بھائی سے ہی سلامت اپنے پیروں پر واپس آ جائے بے جارگی سے کہتے حسیب نے موبائل کان سے ہٹایا تھا یہ اشان بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھائی کیا وہ واقعی میں پولیس انسپیکٹر ہیں اشان کی دونوں بازو پکڑے اس نے تاجب سے پوچھا تھا ہاں جی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپی سرحسبات میں ہلاتے اس نے دروست کی دی تو اینا کا موں کھلا رہ گیا اتنا بڑا راہ چھپایا بھائی نے ہم سے وہ بے ایک ہینی سے بولی چھپایا کہاں انہوں نے آپی کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں ان سے تو وہ کسی کو کیا بتاتے اللو کا چھلکہ اتارتے اس کے لہجے میں صد محری اتر آئی اینا چھپ کھڑی سے سن رہی تھی آپ خود بتائیں مجھے آپے جب سے اشان بھائی اس حویلی سے سلام آباد باہر پڑھنے کے لئے گئے کوئی ایک دن ایسا بتائیں جس میں اس حویلی کے کسی ایک فرد نے بھی ان کا ذکر کیا ہو یعنی کال کر کے خیریت ہی پوچھ لی ہو سوائے سفیان بھائی کی اینا اسے دیکھ رہی تھی جو سپار چہرے میں کھڑی بہت گہری باتیں کر رہی تھی اس کے چہرے پہ عجیب سے الجنت ہی جیزے وہ اپنے اندر کوئی جھنگ لڑ رہی ہے اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کی بگڑتی دماغی قیفیت کی خلاسی کر رہے تھے اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات رہی ہیں اشار بھولو مت شام کے کھانے کی تیاری کرتی اینا سرسری سے انداز میں بولی تھی ہاں وجوہات وہ تنزیہ ہنستی اینا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا وجوہات نہیں تھی آپی صرف ایک وجہ تھی اور وہ وجہ بوجان تھے اور ہیں بھی ان کو ارشان بھائی کا ذکر سننا کرنا نہیں پسند تو بس ہم سب پر بھی ان کا ذکر حرام کر دیا گیا اس کے گلے میں پھانسی اٹکی تھی اینا نے بساکتا اس کی باز اوپکڑے روخ اپنی طرف موڑا تھا کیا ہو گیا بھری یہ اتنی اچانک ایسی باتیں کر رہی ہو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ میری جان میں ہوں نہ تمہارے اس لیے اس کا چیرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھری اینا نے محبت سے استفسار کیا اور اشیال شاہ کا ضبط ٹوٹ کیا اس کے گلے لگتی وہ ہچکیاں لیتی رو دی تھی اینا کو پریشانی ہونی لگی تھی پری بچے کیا ہوا ہے اس تو بتاؤ کیوں رو رہی ہے وہ ایسے اس کے باز سہلاتے وہ پریشانی سے بولی تھی آپی اس کے واض نہیں نکر رہی تھی جی آپی کی جان بولو کیا ہوا اینا نے اس کی کمر سہلائی تھی آپی میں تنگ آگئی ہوں آپی میں یہاں کے گھٹے محول سے تنگ آگئی ہوں مجھے سکون چاہیے آپی اس کی آواز بھرا گئی مجھے سکون نہیں ملتا آپی میرا دین رات بے سکون گزرتا ہے جب جب سے عشاء آپی گئی ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے سر ہاتھوں میں گرائے وہ بس روئے جا رہی تھی اینا اس کی قیفیت سمجھتی زخمی سا مسکرہ دی تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اینا کے سواریا لہجے پہ عشاء نے بھی پلکیں اٹھائے نفی میں سہلائیا کیونکہ عشاء اور تم جرما ہو اس کی تکلیف تمہیں محسوس ہوتی ہے اور اسے تمہاری مطلب عشاء آپی تکلیف میں ہے اس نے سون سون کرتے پوچھا شاید ایسا ہو میں ایسا کیا کروں آپی کہ عشاء آپی کی تکلیف ختم ہو جائے اور مجھے بھی سکون مل جائے آنکھیں صاف کرتی نمواز میں پوچھا تھا پری دیکھو تم بے سکون ہو کیونکہ عشاء بے سکون ہے تمہیں لگتا ہے وہ تکلیف میں ہوگی اس لئے تم بھی بے سکون ہو تو پری جب تم روتی ہو اداس ہو جاتی ہو تو عشاء بھی اداس ہوتی ہوگی تمہارے پاس تو ہم سب ہیں تمہیں سنبھالنے کے لئے اس کے پاس اس کی تکلیف قتم کرنے کے لئے پتہ نہیں کوئی ہوتا بھی ہوگا کہ نہیں بھیگی آنکھوں سے دیکھتی وہ بغور سن رہی تھی اشاءال تم جتنا خوش رہو گی پرسکون رہو گی کہ میں خوش رہوں تاکہ عشاء آپی بھی خوش رہیں وہ جرا سا مسکرائے انشاءاللہ اینا بھی مسکرائی تھی کہ وہ اس کی بات سمجھ گئی ہے رات والے ہی حلیے میں ملبوس وہ بالوں میں ہاتھ پیٹتا کمرے سے لاؤنچ میں آیا تھا جہاں دا جی و بی جان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اٹھ گئے تم سفیان طبیعت کیسی ہے اب بیٹا بی جان اسے دیکھتے ہی متفق کسی پوچھنے لگی ابھی بھی سردرد ہے بی جان وہ اختہر بڑے لہجے میں بولا دا جی کوئی بات ہوئی ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں بی جان ابھی کچھ بولتی سفیان ان کی پریشان صورت دے قریب آ کھڑا ہوا کچھ نہیں بیٹا صبح سے آرام نہیں کیا تمہارے دا جی اس لئے تھک گئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے بی جان نے فوراں سے بات گھما دی دا جی آپ جائیں ریسٹ کریں ایسے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اس کے لہجے میں فکر درائی دا جی سمیت بی جان بھی مسکرا دی وہ نرم دل کا مالک تھا اپنے بڑوں کی عزت اور ان کا خیال رکھتا تھا اپنے باپ سورت ہاں میں جاتا ہوں آرام کرنے مگر تم کوئی دوا لے لو بیٹا تاکہ تمہارا سردد ختم ہو جائے جی دا جی ٹھیک ہے تم کمرے میں جاؤ سفیان میں تمہارے دیے چائے اور دعا بھی جواتی ہوں نہیں بی جان آپ دا جی کو کمرے میں لے کے جائیں میں اینہ سے کہتا ہوں جائے اور دعا کا وہ پلٹ گیا اینہ کچن میں ہوگی بیٹا بھی جان نے وہیں سے بتایا جی اچھا وہ کہتا کچن کی طرف چلا گیا